بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کتابوں میں دیکھا کہ ایک ظالم کے دل کو نرم کرنا اور ایک مشکل سے نکلنا اور ایک مانی بہران پر کنٹرول پانا یہ بہت ہی مجدر اس کا پڑھنا چنانکہ میرے اوپر ایک کیس بنا تھا اور میں عدالت جاتا تھا اور بہت تکلی سے اٹھاتا تھا فریق مخالف جیتا وہ بہت مضبوط تھا ان کے بڑے وکیل سے تو میں نے ایک رات کو بہت سوچا تو ایک کتاب میں اچانک سورة تغابن کے بارے میں بہت کچھ ملا چنانکہ میں نے سورة تغابن اکتالیس مرتبہ پڑھا فجر کے بعد عدالت میں پیش ہوا اس دن میرا وکیل جو تو وہ ٹوٹا پوٹا وہ بھی نہیں ہے مجسٹریٹ نے پوچھا مورانہ وکیل میں نے کہا آج وہ وکیل بھی نہیں ہے کہنے لگا آج میں آپ کا وکیل ہوں دو سال سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی آپ سے معافی جاتا ہوں اور مجھے کہا ان لوگ کو آپ معاف کرتے ہیں تو معاف کر دیں ورنہ ان کو ان کے وکیل سمیتہ کڑیا لگوا کے جیل بیٹھتا ہوں اور مجھے کہا آپ کو بری کر دیا سب دنیا حیران جب میں وہاں سے نکلا میں نے کہا یہ نقل کب ملے گی کہا نقل میں وہیں پہنچا دوں پہ جو میں آجاؤں ہاں خود لے آم اللہ وکیل ہمارا بھاگا بھاگا آرہا ہے مجھے کہتا ہے کیس لگ گیا میں نے کہا کیس لگ بھی گیا اور کیس اتر بھی گیا کہنے لگ کیا ہوا کوئی خاص وزیفت کیا ہے میں نے کہا سرہ تغابن پڑی ایک تالیس بار اللہ وہاں ایک شخص غریب تھا اور گاؤں کے بڑے نمبردار کی بیٹی کے بارے میں کہا اس سے شادی کرو بس غریب ہوگا خیالات بڑھا تھا نمبردار کو پتہ چلے امبر تو گفتوں کی ملک ہوئے گا اس نے مارا اس غریب کو بہت پٹائی لگائی کہا انہا میری بیٹی کا نام لے رہا نمبردار نے اس شخص کی بیزتی کے بعد دیکھا کہ وہ بیٹی جو تھی وہ پاگل ہوگی اور وہ گھر سے بغیر پوچھ لے وہ بغیر پردے کے باہر نکلنا شروع کیا وہ بڑا تنگ آیا نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کو زنجیر سے باندھنا جا رہا تھا اور وہ غریب آدمی جو تھا اس نے سورہ تغابن شروع کر لی ہر قسم کے علاج کے بعد اخیر میں منمبردار کو کہا گیا کہ کسی غریب و عاجز کا دل دکھائے ہیں اور اس کی آہ پڑی اس نے کہا کہ اس طرح ایک ہمارے گاؤں کا لڑکا ہے وہ اس کا نام لیتا تھا تو اس بزرگ نے کہا کہ اس سے معافی مانگی لیا تو وہ آیا اس کے گھر اور اس کو کہا کہ بس معافی مانتا ہوں لڑکی تھا یا رہے بس آپ شادی کرنے گا تو اس تو ویسی دیوانی تھی وہ جب نکاح ہو گیا وہ بالکل صحت بند ہو گیا آج لوگ اس لئے فیض نہیں ہوتا بس ایک وزیفہ کر لیا فورا مجھے لکھ لیتے ہیں میں نے کر لیا کام نہیں ہوا جیسے کوئی کہے داخانے چلے گیا وہاں سے پارسل نہیں ملا شرم تم کو مگر نہیں آتی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا اور کام نہیں ہوا امام غزاری نے لکھا ہے بادشاہ کو چاہیے انتی گردنیں کاٹھے یہ خدا کی ذات و صفات کے منکر ہیں اجلت کی کیا ضرورت ہے حدیث میں ہے اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کہا ہے کہ میں نے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی تو اللہ اسے مو موڑ لیتا ہے اللہ بندے کی ہے من Què دعا ہے یہاں تک کہا ہے امانگی ounce